اسلام علیکم ویلیکم تو دکوکنگ لینڈ میں ہوں آپ کی شیف الزیرہ غز اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پلاو چکن پلاو میں آپ کو پوری کمپلیٹ ریسپی دوں گی اور یہ جو میرا مسالہ ہے جو بھی آپ کو نظر آرہا ہے یہ میرا اپنا پلاو مسالہ ہے یہ جب پس جائے گا تو اس کو آپ کسی بھی پلاو میں یوز کر سکتے ہیں چکن پلاو مٹن پلاو اور بیف پلاو آپ کسی بھی پلاو میں یوز کر سکتے ہیں یہ مسالہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دھنیا ہے سابت دھنیا یہ ہم نے ٹو ٹیبل سپونڈ دینا ہے اور یہ ون ٹیبل سپونڈ ہمارے پاس سوف ہے یہ ہمارے پاس جائے فل ہے جائے فل ہم نے تقریباً آدھا لیا ہے اور یہ میرے پاس جویتری ہے جویتری میں نے ہاف ٹی سپونڈ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس طرح سے لیا ہے یہ ٹاٹری ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ ڈالیں تو اچھا فلیور آتا ہے یہ ہاف ٹیبل سپونڈ زیرہ ہے اور ون ٹیبل سپونڈ کالی مرچے ہیں دار چینی کا ایک بڑا ٹکڑا ہے اس کو میں نے چڑے چڑے ٹکڑوں میں کر لیا ہے تاکہ مشین میں چلانے میں آسانی ہو یہ تیز پتہ ہے تیز پتہ بھی دو بڑے والے تھے میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے ایک بڑی لائچی ہے دو چھوٹی لائچی ہیں اور یہ چار لونگے ہیں اس تمام مسالے کو اب ہم مشین میں اپنی چلا لیں گے آپ کے پاس جو بھی مشین ہو اس کے اندر آپ یہ تمام مسالہ ڈال کے چلا لیں آپ چاہے تو ہلکا سا روزٹ کر سکتے ہیں مسالوں کو اچھا فلیور آ جاتا ہے لیکن مجھے اچھا رکھتا ہے تو یہ ہم مشین چلا لیں گے اچھا سے پورا پاودر بنا لیں گے اس مسالے کو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا پاودر ریڈی ہے مسالے کا آپ کو نکال کے میں نے دکھایا واپس میں اسی ڈیویا میں ڈال کر رکھ دوں گی تاکہ اس کی خوشبو نہ ہو رہے اس مسالے سے آپ لوگ مختلف لاؤ بنا سکتے ہیں یہ میں پاس بیچ کی ویڈیو سکپ ہو گئی تھی مطلب شوٹ نہیں ہو پائی تھی غلطی سے میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں یہ تمام چیزیں یہ میں پاس تقریباً بارہ کپ پانی ہے مجھے تقریباً نو کپ پانی چاہیے تو تین کپ ہی ہوگا تقریباً یہ اڑ جائے گا پانی یعنی زرزر جائے گا یہ اس کپ سے جسے میں ہمیشہ لیتی ہوں میں نے بارہ کپ پانی لیا ہے یہ دو بادیاں کے پھول ہیں یہ میں نے لیا ہے اس طرح کی پیاز میں نے لیا ہے تقریباً تین اور لہسن یہ ہے تقریباً سات سے آٹھ لہسن ہے اور اس پانی میں میں نے ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون سالٹ نمک اور جو میں نے مسالہ پیسا تھا بھی آپ کے سامنے وہ آدھا مسالہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور آدھا روک لیا ہے اسی ڈیویا میں اس پانی میں میں نے ابھی تک چکن وغیرہ نہیں ڈال لیا اس پوٹ کو میں رکھ دوں گی ٹین منٹس کے لیے اوگلنے کے لیے اچھے سے ٹین ٹو فیفٹین منٹس رکھوں گی یہ کلو چکن ہے ہمارے پاس یہ لی ہے میں نے یہ ہری مرچے ہے مجھے چک پٹا پسند ہے تو میں نے پچی سے تیس ہری مرچے لی ہے مرچے بڑھا کے لیے اس دفعہ چاوال میرے پاس سوا کلو ہیں تقریباً اور یہ جو پیاز ہے پیاز تقریباً میرے پاس چار ہیں اس کو بھارک کٹ لیا جیسے سالن کے لیے کٹتی ہے زیادہ بھارک بھی نہیں ہے یہ چار بڑھے ٹیماتر ہیں ٹیماتر ایسے ہی لینے جیسے میں پلاو میں ہمیشہ آپ کو بولتی ہوں تھوڑے لائٹ کلر کے پورے پورے لال نہ ہوں اور یہ پودینہ ہے پودینہ آپ کی مرضی ہے میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے آپ بھی لے سکتے ہیں میں پوری پوری پتیاں لیتی ہیں ان کو کٹ کے یوز نہیں کرتی اچھا نہیں لگتا مجھے یہ زیرہ ہے یہ کالے مرچے ہیں میرے پاس آٹھ سے دس بادیاں ہیں بادیاں پلاو میں تھوڑا زیادہ جاتے ہیں خوشبوگی وجہ سے اور یہ میں پاس دو بڑے بڑے تیس پتے تھے اس کو توڑ لیا ہے دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی سنیمن سٹک کا ٹکڑا اور چار لونگیں میں اس پوائنٹ پر آپ کو دہی دکھانا بھول گئی ہوں دہی اور ادرک لیسن کا پیسٹ بھی جائے گا اس میں یہ ہمارا پانی تقریباً پکتے ہوئے 10-15 ملٹ ہو چکے ہیں گوشت میں چیزیں ڈال کے چڑھا سکتے لیکن چکن تھوڑا جلدی گل جاتی ہے اس وجہ سے ہمیں پانی کا کچھا پن نکالنا ضروری ہے اور پیاز اور لہسن اچھے سے گل جائے اب اس میں ہم یہ اُبھلتے ہو پانی میں چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کر 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 اس کی جگہ دوسرا پتیلے لکھ لیں گے جس میں ہمیں پکانا ہے پتیلے کو اچھے سے ہم نے تیز آنچ پر گرم کرا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آئیل ڈالا ہے آئیل آپ کی مرضی ہے میں نے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ لیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون اب گھی بھی ڈالوں گے گھی سے اچھی خوشبو آتی ہے آپ چاہتے ہیں ٹوٹل گھی میں بھی بنا سکتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے سٹرونگ تو اس وقت سے میں پورا پورا گھی میں نہیں بناتی ہوں ہلکی سی خوشبو کے لئے یوز کر لیتی ہوں بریانی میں پلاو میں یہ گرم مسارے جب آپ کو دکھائے تو وہ ڈال دیئے ہیں گرم مسارے سٹارٹنگ میں ڈالنے سے خوشبو ڈبل ہو جاتی ہے کھانے کی اس کو اچھے سے کڑکڑا لیں گے گرم مسارے کو آئل میں اب ہم پیاس ڈال دیں گے اس میں پیاس کو ہم سوٹے کریں گے اگین بتاؤں گی کہ اس کو آپ لال نہیں کریں گے جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں مخصوص کھانوں کے لئے پیاس لال کیا کریں ہر کھانے کیلئے پیاس لال مت کیا کریں اس سٹریج پر ہم ادھر گلیسن ڈال دیں گے ادھر گلیسن ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھونیں گے ہم چکڑک 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 ڈال کریں جب چکڑک 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 اگر یہ گوشت کا پلاو ہوتا تو ہم گوشت اس میں ڈال چکے ہوتے ہیں گوشت کے پلاو کی ریسپی پہلے سے میں ڈال چکی ہوں اپنے چینل پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا ہم نے اس کو بھونا ہے تقریباً تیم سے چار منٹ اتنا بھوننے کے بعد ہم اس کو ڈھکن ڈھاک کر رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے پیسٹ اور مزید بن جائے یہ آپ چار سے پانچ منٹ اور رکھ سکتے ہیں ہلکی آنچ پر یہ ہمارا مسالہ اب ہم اس کو چلا لیں گے اچھے سے یہ بھول لیا میں نے مسالہ اب ہم اس میں اپنی چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کر ہلکا سا بھونیں گے اس کو اور چکن کے اوپر ہی یہ جو بچا ہوا مسالہ تھا ہاف جو میں نے روکا تھا وہ ڈال دیا پلاکا اس کو تھوڑا سا چمچل آنے کے بعد اس میں ہم دہی ڈال دیں گے دہی اس وقت ڈالنے کی وجہ یہ ہے چکن میں کہ دہی چکن کو ٹوٹنے سے روکے گا وہ تھوڑا سا چکن کو جاتے کے ساتھی ہارٹ کر دیتا ہے تھوڑا کہ یہ جوڑ جائے واپس اگر چکن ہڈی چھوڑ رہی ہوتی تو وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بیف میں اینڈ میں ڈالا جاتا ہے ورنہ وہ بیف کو ویسی دیر میں گلتا ہے اور اوپر سے اگر پیلے ڈال دیں گے تو وہ مزید ٹائم لگائے گا جو دہی بچاتا کا ٹوری میں میں ہلکا سا پانے ڈال کے میکس کر رہا ہوں تاکہ اس کو بھی تھوڑی دیر میں یوز کر سکے ہم ابھی ڈالوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی ہلکا پرکا اس کو بھون لیں گے ویسے بھوننے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا دہی آئی ہے جو بچاتا کا ٹوری میں چکن کپ لاؤں جو ہے میں اس لیے پسے مسالے سے بناتی ہوں کیونکہ اتنا زیادہ پکتا نہیں ہے تو مسالہ ویسٹ جاتا ہے اگر میں ثابت مسالے سے بناؤں گی تو مسالہ ویسٹ جائے گا ایک طریقے سے کیونکہ ہم اتنا نہیں پکا پاتے چکن کو جتنا گوشت کو پکاتے ہیں یہ میں نے وہ یخنی ڈال دی اپنی ساری اس میں بچی تھی میرے پاس چکن نکالنے کے بعد اب اس وقت آپ نمک چک لیجئے میں نے چکھا ہے مجھے کم لگ رہا ہے تو میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے نمک ٹو ٹیبل سپون ہو گیا ہے نمک پہلے دو ڈالے تھے یقنی میں اب دو ڈالیں اس میں یہ ہلکا سے ہم دم دیکھ لیا ہمیں دم آگیا اس میں اچھا مجھے مرچے بھی کم لگ رہی تھی تو میں نے ٹو ٹیبل سپون کالی مرچے بلکل پیس کر اس میں ڈال لیا ہے اگر آپ کو نہ لگیں تو آپ چھوڑ دیجئے گا اس پوائنٹ پر چک لیا کریں جو چیز بھی کم زیادہ لگے وہ ڈال دیا کریں یہ چاول میرے پاس بھیگے ہوئے تھے یہ زیلہ چاول ہیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ اب چاول کا تو سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے پکانے کا آپ کا جس طریقہ پر ہاتھ بیٹھا ہوا ہے وہ طریقہ ہی یوز کیا کریں میں بھی جب کبھی جب کوئی بتاتا ہے یا کہیں دیکھ لیتی ہوں طریقہ اس سے فالو کرتی ہوں تو اکثر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ہاتھ سے تو اس لیے اپنا طریقہ ہی فالو کیا کریں جس پر آپ کا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے یہ اب مجھے اس طرح سے پکانے کی عادت ہے میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا تیز آنچ پر اب یہ پانی خوش ہو رہا ہے میں تھوڑا سا پانی خوش کروں گی اس کا اور مزید پھر اسے دم پر رکھوں گی آپ جس طریقہ سے دم پر لگاتے ہیں میں ایسے ہی لگائیے گا اگر ٹرائے کرنا چاہتے ہیں جس طرح ٹرائے کر لیجئے گا یہ ہو گیا اتنا اب میں اس میں پودینہ ڈال دوں گی اتنا جو تھا میرے پاس پودینہ میں پہلے نہیں ڈالتی ہوں نہیں ہر دھنیا کیونکہ کالا پڑ جاتا ہے لوگ بہت خراب جاتی ہے اس کی اور مجھے لگتا ہے کہ ہلکا سا کڑوپن بھی آ جاتا ہے اب ڈھاک کر ہم اس کو اچھے سے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یہ ویٹ رکھ دیا میں نے اس میں پتھر کا آوان دستا ہے میرا وہ رکھ دیا میں نے یہ کافی بھاری ہے آپ بھی کوئی ویٹ رکھ دیجئے گا دوسرا پتیلہ رکھ دیجئے گا دس منٹ بعد میں اس کو چمچ چلا چکی ہوں ایک دفعہ دس منٹ کے دم کے بعد دس منٹ بعد میں نے اور رکھ دیا تھا یہ ٹوٹل بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ بھی دس منٹ بعد چمچ چلا کر دیکھ لیجئے گا یہ اب فائنل یہ ڈن ہے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ اس کے اندر کتنے مسالے جا چکے ہیں لیکن کلر اس کا خراب نہیں ہوا ہے چٹ پٹا بھی ہے اور وائلڈ بھی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ذائقے کا اندازہ امید کرتی ہوں آپ کو ہو چکا ہوگا کہ کیسے ہوگا اس کا ذائقہ آپ بنائیے گا آپ کو اور بھی پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا ذائقہ ہے اس کا اور میں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیو ریسیپی کے ساتھ تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ